سبر دو طرح کا ہوتا ہے ایک ناغوار باتوں پر اور دوسرا پسندیدہ چیز کی دوری پر اور بہترین سبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی ہم سمجھتے ہیں خدا ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھ رہا ہے دعائیں تو دل کا راز ہوتی ہیں جن کا رازدار خود اللہ ہے اور اپنے بندوں کے رازوں کی لاج رکھنا اسے خوب آتا ہے جانور کو زباہ کرنا سنت ابراہیمی ہے اور نفرتوں کو زباہ کرنا سنت رسول ہے وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے تم اس پر یقین رکھ کر تو دیکھو اور انکری اللہ تمہاری دعاو کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنا دیں گا کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے دعا سب اور توقل کرو اور پھر دیکھو اللہ تمہارا شمار بھی عطا والوں میں کر دیں گا تم اپنے ٹوٹے وجود سے گھبرانا میں وہ مالک ایک کن ہے اسے دل مطمئین کرنے میں خوب مہارت حاصل ہے خوران پتھر دلوں کو موم کرتا ہے ٹوٹے دلوں کو چوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے تم دعا تو کرو وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے تم یقین تو کرو ممکن نا ممکن ان سب میں مت انجھو دعاوں کی طاقت سے تو سہرہ میں بھی چشمہ جاری کروایا جا سکتا ہے جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو تم سمجھو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے جتنا تم میں صبر ہوں گا اتنا ہی تمہاری دعا میں اثر ہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا میری حجرت کرنے کی طرح ہے تخریب مختلف ہے میرے غمِ حسین کی میں ماتمی نہیں ہوں مگر تیرے ساتھ ہوں ممکن ہی نہیں کہ دردر پہ جھک جاؤ میں میرا رب بھی ایک ہے میرا سر بھی ایک ہے میری خاموشی میری ہار نہیں میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت اور کرسی پڑھیں گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوں گا جب اس نے عطا کرنا ہو تو وہ راستے بھی بنا ہی دیتا ہے جو سجدوں میں روتے ہیں انہیں تقدیر پر رونا نہیں پڑتا وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں جہاں مایوسی ہو وہاں تو خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے اے خدا بس تُو نے سنبھال رکھا ہے میرے اللہ نے مجھے اتنی محبتیں دی ہے کہ دو چار نفرتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہا ہے تو ایک بات یاد رکھیں امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے اللہ تو کاتب تقدیر ہے وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے محبت کی خوبصورتی کا تقاضہ ہے کہ جب دوسرے فریق کے آنکھوں میں غم اتر آئے تو جھگڑا ختم کر دینا چاہئے محبت کی خوبصورتی 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 کی خوبصورتی